دو اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں ان میں جنگ ہوتی ہے پسنے والے وہی مسلمان ہیں اس طرح بھی مسلمان ہیں اس طرح بھی مسلمان ہیں اس کی ذمہ داری کون ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس ویسے کہ دیکھا جائے گا کہ جنگ کس بنیاد پر ہوئی اگر وہ بنیاد اس کی درست ہے یعنی ایک مسلمان ملک پر دوسرے مسلمان نے حملہ کر دیا ظالمانہ یا ناجائز قبضہ کر دیا اب وہ اپنی دفاع کے لیے یا اپنی کسی تحفظ کے لیے مفادات کے لڑتا ہے تو لڑنے کے جو جو جواز ہے وہ درست ہونا چاہیے جو جو جواز اگر درست ہوگا اب اگر لڑیں گے تو مرنے والے شہید ہوں گے اور ظاہر ہے اور جو بچیں گے وہ غازی ہوں گے اور جو مال آئے گا وہ مال غنیمت ہوگا کیونکہ اسلام کی جتنی جو ہے وہ ثوابی طرف اور اصول ہیں وہ اس پر لگو ہوں گے اس پر کسی پر کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن اگر بنیاد ہے وہ غلط ہے بنیاد اگر غلط ہے اور وہ اس کے اندر جو ظلم ہے بنیاد میں اور اس ظلم کی بنیاد پر یک دوسرے پر چڑھ دوڑے ہیں اب جو مریں گے وہاں پر اب ان کا گناہ ان دونوں حکمرانوں کی گردن پر ہوگا اور جو صاحب اختیار ہے جن کی وجہ سے جنگ ہوئی ہے وہ یہ آخرت میں پوچھے جائیں گے موسیقی